بسم ربی اہم دی دوستو میری یہ ویڈیو میری کل والی ویڈیو جو مرزا مسعور این اصحاب کے خطور جمعہ 11 ستمبر کے حوالے سے کی اس کا یہ دوسرا حصہ ہے لیکن اپنے کومنٹ کرنے سے پڑھ لیں میں ایک شیر کی صورت میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں احمد فراس کا ایک شیر ہے میرے دشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھشائی میرے دشمن نے یہ سوچا ہی نہیں تھشائی یہ دیا باد فلا سے بھی پڑھ سکتا ہے جماعت اندیا اپنی طرف سے اور اس کے سجادہ نشین موجودہ خلیفہ مرزا مسعور این اصحاب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخلصین شدائین خدائین طالبین قائدین جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے میری ویڈیوز کے ساتھ اس لیوک کر رہے ہیں جس طرح سے میری ویڈیوز کو ان لیوک کر رہے ہیں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ یہ کام جس صفائی سے ہو رہا ہے کوئی ان کے اس جرم کو نہیں پہنچ پائے گا تو اس سے ہم اس کی آواز بن کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے باد فلا سے بھی لیکن جیسا کہ فراس کہتا ہے کہ یہ جو معبولی صدیہ جسے آپ نے باد فلا سے ختم کرنا چاہا شاید آپ کے اید میں دیا ہو اس سے اور یہ دیئے میں شک ہوں یہ دیئے کتنا بڑھ گئے گا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سوائے اس چیز کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کا دلیل سے ریفرنسز سے علمیت سے تہذیب سے شرافت سے انسانیت سے اور اپنے عمل سے جواب دیں تو مناسب ہوگا یہی ٹھیک ہوگا اسی سے بات پہلیں ورنہ ابھی دنیا میں بہت سے لوگ باقی ہیں جو یہ تجزیر بزیر کرنا جانتے ہیں کہ آپ کے کال آف فیلم اپنا بزاد ہے آپ کی باطن کی منافقت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ایسی وجہ تھی وہ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ ایک شیخ کی ویڈیوز کو ریموو کر رہے ہیں آپ ایک شیخ کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں میں نے نہ تو آپ کے مخالفین نہ ان انتہا پسندوں کی طرح آپ کو کوگالی بلوشتی نہ آپ کی عزت و تقریم میں کوئی کمی ہوتی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیوں کوئی جواب نہیں اور اگر نہیں ہے آپ تسلیم کر رہے ہیں اور اگر ہے تو آپ کیوں جواب نہیں دیتے آپ کیوں ایسے اوچھے زلیل صفلے ہتھکنڈوں پر اترے رہے ہیں سوال ہے کہ میں کیا کریں دوسری طرف پہ آپ سے یہ ارز کر دوں کہ مجھے یقین کیجئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یقیناً میں کوئی نہ کوئی ایسا قائم کر رہا ہوں جس کا آپ کو پاس کوئی جواب نہیں ہے ورنہ آپ اس قسم کی زلیل اور اوچھی حرکت نہ کرواتے ہیں اب آئیے میں آپ کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے رکھتا ہوں گے عزیز دوستو آپ نے ان کا خطوہ دیئے یارستم رکھ سے ہوگی اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزم یوسف جعلانی صاحب پہتے ہیں کہ مجھے اگر مولویوں کا ڈر لفتہ ہے تو میں کی اچھے کام کرنے چاہتا ہے مجھے مولویوں کا ڈر لفتہ ہے جس مجھے سے اچھا ہے مولویوں کی حکومت کا تو یہ حال ہے قدرشتہ دنوں اخبار میں وزیر آزم پاکستان کا یہ بیان تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ کام ہو جائے لیکن علماء سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ وزیر آزم کی تو یہ حال ہے طاقت کا اب ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی انڈروپ آرگنائزیشن چاہے وہ ختم نبوذت والے ہو ان کو کوئی مونیٹر نہیں کر رہا اور ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن یقین کیجئے میں اپنی ذات کے اندر واحد شخص جو ہوں ایک انسیچیوشن ہوں گے میں آپ کو بتا دوں احمدی دوستو یہ آپ کے لیے بھی ہے آپ اپنے خلیفہ کی مسجد کے ممبر پہ یہ خطبہ دینا کہ وزیر آزم پاکستان جو ہے وہ ڈرکتے ہیں کہ مولوی نے آپ ان کی مجھے وہ تقریر جو ہے یہ بیان جو ہے اوفیشل کہیں دکھا دیجئے جس کو یہ کوٹ کیا ہے مرزا مسلمان اور اگر جب یہ کوٹ کیا تھا تو کیوں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ بیان کہاں دیا اور کب دیا جب آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی مرزا مسرور اور انطاف کی ملاقات ہوئی اور دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کیا اجزاجوریشن یہ کتنا چھوٹ ہے اور ایسی بات ہی بولنے ہوئی تو یہی سوال مرزا مسرور اور ان کے باننے والوں سے اٹھتا ہے کہ وزیر آزم یوسف رضا جلالی نے یہ کہاں بیان دیا کب دیا اور آپ نے کیوں اخلاقی عدوی بددانتی کی کہ اپنے خطبہ جمعوں میں اس کا حوالہ نہیں دیا دوستو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر اسی طرح سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جانشہ اور فرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچ ہو رہا ہے کون جوت ہو رہا ہے تو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی مرزا مسرور احمد صاحب یہ ثابت کریں اور پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ عدوی اور اخلاقی بات دیانتی کیوں کی اس جگہ پر کھڑے روکے جہاں پہ وہ یقین رکھتے ہیں وہ خود گلیب کرتے ہیں کہ وہ ممبر رسول پہ کھڑے تھے کہ ممبر رسول پہ کھڑے روکے ایسا غلط اور چھوٹا بیان کیوں دیا ہو اس میں دیانتداری کیوں نہیں برتی کیوں اس بیان کو اسی طرح سے نہیں بتایا جہاں سے حوالہ دیے یہ بیان نہیں ہے اپنی طرف سے انہوں نے من گھرٹ بات کی ہے تو آپ فیصلہ خود کیجئے کہ ایسے شخص آپ کیا سمجھیں اینڈی اور مسلمان دوستو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ لی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے یہ گیارہ ستمبر کو مرزا مسرور احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر آزمین بات کی کہ وہ مولویوں سے لکھتے ہیں یہ بیان ان کا کہاں ہے مرزا مسرور نے کیوں کوئی حوالہ نہیں کیا کیوں اس بات کو نہیں بتایا کہاں کب آپ کیسے ہو اگر کسی احمدی میں ہمت ہے تو پوچھے اپنی ان خلیفہ صاحب ہمت کر کے پوچھئے انسی نہیں تو فیصلہ کیجئے کہ کون جھوٹا ہے اور کس طرح سے جھوٹا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ممبر رسول کے کھڑا ہو دوستو آپ کا شکریہ آپ کے ان تمام ای میلز کا آپ کی ان تمام خواہشات کا میں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح سے رہے گا یہ تمام اپنی حرکتیں تمام اپنا جو کچھ بھی اچھے ہفت اندر اس تمام کا سکتے ہیں بھارت میری آخری سلسلہ کی سلسلہ جاری رہے گا میں آپ کو اس کلٹ کو بے نکاب کرنے میں سامنے ہمیشہ بے نکاب کرتا ہوں اللہ کا جاکتہ کیا سرسلہ ہمیشہ بے نکاب کرنے میں سکتے ہیں ہمیشہ بے نکاب کرنے میں سکتے ہیں